اسلام علیکم ناظرین ٹراما سریل بیل اگام کیانے والے اپیزوڈ جو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر افشی چوکہ علیزی پر گزہ کرتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھو علیزی اگر تمہاری حرکتے اسی طرح سے رہی نہ تو بہت جل تمہارا اور افنان کا رشتہ مجھے ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے تم جانتی ہو کہ مجھے تم میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جو کہ ایک بیوی میں ہونی چاہیے آخر تمہیں کیا چاہیے تم نے افنان نے تمہیں سب کچھ تو دے رکھا ہے لیکن یاد رکھو یہ ہی تمہارے پاس موقع ہے کہ کسی بھی طرح تم افنان کے دل میں اپنا گھر چکو جس پر علیزی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ممہ آپ اس طرح سے ٹیپیکل مومز کی طرح کیوں بیہیو کر رہی ہیں جس پر افشی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا بننا پڑ رہا ہے سیم فرصہ تمہاری وجہ سے تم اچھے طرح سے چانتی ہو کہ اگر رمشاہ اس گھر سے جا چکی ہے تو تم دیکھ رہے ہیں کہ افنان ابھی بھی مقامل ریلیکس نہیں ہے تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ تم اسے موقع دو کہ وہ تمہارے زندگی میں شامل ہو جو وہ کہتا ہے تم مان لو لیکن افشی تمہیں کی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی اتنا یاد رکھو علیزی کہ اس کے بعد تمہیں کوئی بھی موقع نہیں ملے گا اس لئے بہتر ہے کہ اپنا اور اپنے افنان کے رشتے کو بچا لو کیونکہ اگر یہ رشتہ بیک بار ختم ہو گیا تو پھر کبھی نہیں جڑ سکے گا جو علیزی کہتے ہیں کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں نا فنان کا بھی ہے دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر اینی کیونکہ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اماں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ایسا کیوں ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایسا کیوں آتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے ہم نے جو کچھ بھی رمشا کے ساتھ کیا کیا یہ اسی کی سزا تو نہیں جس میں اس کی ماں کہتے ہیں کہ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو یعنی جس طرح سے اس جتیم بچی پر ظلم ہوا وہ بھی ہمارے گھر سے ہی مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے کوئی آہ ہمیں لگ گئی ہے یا پھر کوئی بد دعا ہے یعنی کہتے ہیں کہ نہیں میں جان دیوں امی جان کبھی بھی ہمیں رمشا بد دعا تو نہیں دے سکتی لیکن اللہ تعالیٰ تو سب دیکھتا ہے نا تو ناظرین یہ سب دیکھیں گے آنے والے نئی اپی سوڑ میں ایک ویڈیو چھل گئے ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اجازت دیجئے